اسلام علیکم کیا آل ہیں آپ سب لوگوں کی امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیوم میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ بینک آف خیبر سے اگر آپ ٹریکٹر کارز پر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو مختلف مشینری آپ کو خیطوں میں استعمال کرنی پڑ دی ہے وہ بھی آپ جو ہے وہ بینک آف خیبر سے حاصل کر سکتے ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کارز جو ہے وہ آپ نے کتنے سالوں میں واپس ادا کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی جو کسٹیں ہیں وہ کس طرح سے آپ نے ادا کرنی ہیں اور کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس کون کون سے کاغذات ہونا ضروری ہیں تو اس کے بعد ہی آپ اس کارز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کے فیچرز دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے وہ آپ کون کون سے ٹریکٹرز حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ ہر قسم کی فارم مشینری حاصل کر سکتے ہیں مطلب کہ جو بھی آپ کو کھیتوں میں مشینری استعمال کرنی پڑتی ہے وہ آپ ساری جو ہے وہ پینک آف خیبار سے حاصل کر سکتے ہیں جس کی بھی آپ کو ضرورت ہے اور اس کے علاوہ آپ ٹریکٹرز آف آل ٹائپس مطلب کہ ہر قسم کے جو ٹریکٹرز ہیں میسی فرگیوشن ہو گیا الغازی مللہ ٹریکٹرز اس طرح کے جو جیتنے بھی ٹریکٹرز ہیں وہ آپ جو ہے وہ بینک آف خیبر سے حاصل کر سکتے ہیں ہر قسم کے ٹریکٹرز اور اس کے بعد دو یہ کرز جو ہے وہ آپ کو کتنے سالوں کے لیے ملے گا مطلب کہ آپ نے کتنے سالوں میں اس کرز کو واپس ادا کرنا ہے تو یہ کرز جو ہے وہ آپ کو پانچ سالوں کے لیے ملے گا آپ نے پانچ سالوں کے اندر اندر جو ہے وہ یہ کرز واپس ادا کرنا ہے اس کرز کی ریپیمنٹ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے تو اس کی جو ریپیمنٹ ہے وہ آپ ہر تین ماہ کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ہر چھ ماہ کے بعد جو ہے اس کی ریپیمنٹس کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ اس کی جو کسٹیں ہیں وہ ہر چھ ماہ کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں اور ہر تین ماہ کے بعد بھی جو ہے وہ آپ اس کی کسٹیں ادا کر سکتے ہیں اور اس کے دریکٹر کی جو ریجسٹریشن ہوگی وہ دونوں کے نام ہوگی مطلب کہ بینک کے نام بھی اس کی جو ریجسٹریشن ہے وہ ہوگی اور اس کے علاوہ جو کلائنٹ ہوگا مطلب کہ جو بندر ٹریکٹر لینا چاہتا ہے اس کے نام پر بھی اس کی ریجسٹریشن ہوگی اور بینک کے نام پر بھی مطلب کہ دونوں کے نام اس کی جو ریجسٹریشن ہوگی اور اس کے لئے آپ کو انشورنس کوریج بھی ملے گی جو آپ ٹریکٹر کارز پر حاصل کریں گے مطلب کہ جتنے سالوں کے لئے آپ یہ کارز حاصل کریں گے اس عرصے میں جو ہے وہ آپ کو انشورنس کوریج بھی ملے گی مطلب کہ اگر کوئی ڈیفالٹ آتا ہے مشینری میں یا ٹریکٹر میں تو آپ اس پر جو ہے وہ انشورنس حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے لیے کرائیٹیریا کیا ہے مطلب کہ کون کون سے لوگ جو ہے وہ اس کارت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ پرمننٹ ریزیڈنٹ ہونا چاہیے پاکستان کا مطلب کہ پاکستان کا جو ہے وہ پرمننٹ رہیشی ہونا چاہیے تو اس کے بعد یہ آپ اس کارت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ کے پاس کمپیوٹر رائز جو ہے وہ نیشنل ایڈنٹی کارڈ ہونا چاہیے آپ کو جو شناختی کارڈ ہے وہ کمپیوٹر رائزڈ ہونا چاہیے اور اس کے بعد نوٹا ڈیفالٹر آف اینی بینک مطلب کہ آپ کسی بھی بینک کے ڈیفالٹر نہیں ہونے چاہیے اگر آپ نے پہلے کسی بینک سے کرز لیا ہو اور آپ نے جو ہے وہ اس کو وقت پر ادار نہیں کیا تو پھر آپ جو ہے وہ یہ کرز حاصل نہیں کر سکتے آپ کو کسی بھی بینک کا ڈیفالٹر نہیں ہونے چاہیے اور اس کے لیے کونسی ایج ہونی چاہیے تو اس کے لیے جو ہے وہ کم سے کم آپ کی ایج جو ہے وہ اکیس سال ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کی ایج پینسٹھ سال ہونی چاہیے مطلب کہ اکیس سے پینسٹھ سال والے لوگ اس کارز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں آپ جو بھی بزنس کرتے ہیں اس میں آپ کا سوفیشنٹ ایکسپیرنس ہونا چاہیے مطلب کہ آپ کا کام میں تجربہ ہونا چاہیے اچھا تو اس کے بعد یہ آپ اس کارز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور ٹریکٹر کارز پر حاصل کرنے کے لئے جو آپ کو بیانہ ادا کرنا ہوگا تو وہ آپ کم سے کم 10% اس کا ادا کریں گے اگر آپ اس سے زیادہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں 50% تک آپ اس کا بیانہ ادا کر سکتے ہیں لیکن کم سے کم آپ کو 10% اس کی ڈاؤن پیمنٹ ادا کرنا ہوگی تو اس کے بعد ہی آپ اس کارز کے لئے اپلائی کریں گے تو اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ آپ اس کارز کے لئے کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کارز کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے قریب ترین بینک آف خیبر کی جو بینک برانچ ہے وہاں جا کر آپ اس کارز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ مزید انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ آپ بینک آف خیبر سے اس کی مزید انفارمیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو کے کس طرح سے آپ بینک آف خیبر سے جو ہے وہ ٹریکٹر کارز پر حاصل کر سکتے ہیں اور یہ کارز آپ کتنے سالوں میں واپس ادا کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کے پاس کون کون سے کاغذات ہونا ضروری ہیں اور اس کے لئے جو ہے وہ آپ کون سی ایج والے لوگ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں